ہیلو گائز ویلکم بیکٹو میچ چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو اینیدر ویڈیو دوستو ہم لوگ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے یونیٹ ایک کے بارے میں جیہاں دوستو یونیٹ ایک آپ نے صحیح نام سنا ہے یونیٹ ایک لیمیٹیٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے کیا فنانمنٹلز کیا اس کے فنانچلز ہیں اور کیا اس کا پیٹن رہا ہے آج کے دن کا ابھی تک کا اور دیکھیں گے ہم لوگ کی اس میں کتنا وولیم ٹریڈ ہوا ہے اور کیا اس کا 52 ویک لو اور ہائی ہے اور اس کے ریٹن پرسنٹیز کیا رہے ہیں جو کی واقعی میں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ دیکھیں گے ریٹن پرسنٹیز تو کمال کی ریٹن پرسنٹیز اس نے دیئے ہیں حالانکہ میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاؤں گا کیا اس کا ایک سال کا کیا پیٹن رہا ہے پانچ سال کا کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو بنے رہی ہے ان تک اور دوسری چیز دوستوں میں آپ کو آگے لے جاؤں اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ڈیمیٹی ٹریڈن کاؤنٹ اگر اوپن کرانا ہے یا ان کو اوپن کرانا ہے جن کو جانتے ہوں تو ڈسکرپشن باکس میں جائیے وہاں ایک لنک دیا ہے اس لنک کو کلک کریے سمپل طریقے سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں اور آپ چینل پہ اگر فرسٹ ٹیم آ رہے ہو فنینس مارگر میں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس سے ہماری آنے والے ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفکیشن ٹائم میں مل جائے کرے گی تو دوستوں اگر ہم یونٹیک کی بات کریں تو یونٹیک کی یہ آپ کے سامنے میں نے اوپن کیا ہوا ہے یونٹیک آپ کا اس کا پریویس کلوز تھا دوستوں 1.30 کا اس کا لاشٹ کلوزنگ پرائز تھا 9th of marge کو اور آج یہ اوپن ہوتا ہے 1.95 پہ ڈیفرنس دیکھئے گا 1.95 میں سے اگر 1.30 مائنس کریں گے تو 65 پیسے اوپر اوپن ہوتا ہے جہاں دوستوں 65 پیسے اوپر اوپن ہوتا ہے مطلب 50% کا جمپ ہے پریویس کلوز سے اور وہاں سے اس کا ہائی ہے 1.95 اور لو بھی ہے اس کا 1.95 کا نو ہائی نو لو جہاں اس کا اوپن پرائز ہے اسی جگہ سے ابھی بھی اسی جگہ پہ پڑھا ہے اور ابھی تک اس نے وولم ٹریڈ کا رکھا ہے 3,43,923 جو کی صرف اور صرف بائیرز ہیں یعنی 100% کی ڈیلیوری لے جارہی ہے اس کمپنی میں تو آپ کیوں پیچھے ہیں میں آپ سے کوئیشن پوچھ رہا ہوں 100% کی ڈیلیوری ہے اس کا مطلب آپ کو پتا ہے مطلب یہ ہوا کہ 100% لوگ یہاں پہ بائیرز ہیں it means that لوگ اس میں جو بائی کر رہے ہیں وہ believe کر رہے ہیں کہ یہ اوپر جائے گا تو ہم وہاں exit ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دوستو اس میں ابھی تقریباً اسٹیٹس ہو رہا ہے دوستو 11 بچ کے 14 منٹ کا 15 منٹ کا اور اس سمیں یہ ابھی 1.95 پہ ٹریٹ کر رہا ہے اور مارکٹ کی بات کریں اس کمپنی کی دوستو تو 510 510.18 کروڑ روپے بچی ہے اور ڈیویڈنڈ کی بات کریں تو ڈیویڈنڈ اس نے نہیں دیا ہے 0% ہے اور فیس ویلیو کی بات کریں دوستو تو 2 روپے ہے 2 روپیس is the face value of this company مارکٹ لٹ سائز 0.83 کی ہے اور پی ای ریشو دیکھیں گے اس کا تو 19.24 ہے اور پرسنٹیز آف ڈیلیوری میں نے آپ کو ابھی بتائی دیا 100% ہے بک ٹو بک ویلیو کی بات کریں گے تو 26.84 اور پرائیس ٹو بک ویلیو پی ریشو بھی کی بات کریں گے یا پرائیس ٹو بک ویلیو بات کریں گے تو 0.07 ہے اور اس کا لو فیفٹی ٹو ویک فیفٹی ٹو ویک لو دیکھیں گے تو 0.35 کا 52 ویک لو ہے اور 52 ویک ہائی بات کریں گے تو 3.3 3.15 کا ہے جیہاں دوستو 3.15 کا 52 ویک ہائی ہے اور لو ہے 0.35 کا ہائیے میں آپ کو ریٹن پرسنٹیز دکھاتا ہوں 1 ویک کا دیکھیں گے تو 21.88 پرسنٹ کا ہے اچھا اب یہاں کوششن اٹھتا ہے کی اس میں ہولڈنگ کس کی کس کی بچی ہے تو آئیے میں آپ کو شیئر ہولڈنگ پیٹرنز دکھا دیتا ہوں دیکھئے دوستو یہاں پہ سپٹمبر 2019 کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا پروموٹرز کے پاس یہ شیئر 6.52 پرسنٹ رہا ہے وہیں اگر بات کریں ایف آئی ایف آئی ایف پی آئی کی بات کریں گے تو 3.64 پرسنٹ ہے وہیں اگر اگر ہم بات کریں ڈی آئی آئی اس کی پروموٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا 6.52 پرسنٹ ہے ایف آئی ایف پی آئی کی بات کریں گے تو 3.64 پرسنٹ ہے وہیں اگر ڈی آئی آئی کی بات کریں گے تو 18.3% ہے اور ادرز میں سارے لوگ آ جاتے ہیں ریٹیل انویسٹر سے لے کر کے ہر کوئی جس میں آتے ہیں 71.55% مطلب ریٹیل انویسٹرز اس میں سب سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں 71. نوٹس کیا ہے آپ نے 71.55% اور تو یہ ہے اس کے ریٹن پرسنٹ اور کچھ اب میں آپ کو تھوڑا سا چارٹ کے اوپر لے کے چلوں گا اور چارٹ سے میں آپ کو کچھ explain کرنا چاہوں گا پہلے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ کمپنی کرتی کیا ہے جی ہاں دوستو یہ کمپنی کرتی کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس میں invest کرنا سوچ رہے ہیں تو دوستو یہ کمپنی ایک طریقے سے دیکھئے تو ریال اسٹیٹ کی کمپنی ہے ریال اسٹیٹ میں invest کرتی ہے اور اپنا پروفٹ بناتی ہے یہ کمپنی کی فاؤنٹ یہ کمپنی بنای گئی تھی 1972 میں اور اس کا ہیڈکوارٹر گرگاؤں میں ہے اور انڈیا کی یہ ایک سمیہ پہ نمبر ون کمپنی ہوا کرتی تھی لارجس ریال اسٹیٹ بیلڈر ان دی کنٹری اور فوبز کی لسٹ میں جو اس کی لسٹنگ ہوئی ہے 2000 کمپنیز میں سے تو 1484 یعنی 1400 یہ 1484 پہ اس کی پوزیشن ہے رینگ ہے اور all over the world اور وہیں اگر انڈیا کی بات کریں تو 30 second ہے اور یہاں پہ فاؤنڈر کی بات کریں تو رمیش چندرہ اس کے فاؤنڈر ہے اب نمبر آف ایمپلائیز دیکھیں گے تو اس میں 1472 یعنی 1472 ایمپلائیز ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں یونی ٹیک میں اچھا اس کمپنی کی کوئی سبسیڈوریز بھی ہیں جیسے کی یونی ٹیک پاور ٹرانسمنشن لیمیٹڈ یونی ٹیک پاور ٹرانسمنشن لیمیٹڈ اور جوز ڈیولپرز پریویٹ لیمیٹڈ یونی ٹیک گلوبل لیمیٹڈ اور بھی اس کی سبسیڈوریز ہیں جو کی اس میں ہائیڈ کر رہا ہوا ہے ہمیں اور دیکھانا پڑے گا تو آپ سمجھ لیجیے کی اچھا سبسیڈوریز بھی ہیں کافی اب میں آپ کو کوٹرلی فنینشن کی میں بات کروں تو دوستو یہاں پہ کوٹرلی فنینشن میں جون ٹو تھوزن نائنٹین کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے جس میں ریوینیو ٹو پوائنٹ ٹری سکس بلین کر رہا ہے ایئر آن ایئر گروت دیکھیں گے تو تھرڈی سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ کی گروت ہے نیٹ انکم وہیں دکھا رہا ہے مائنس ون پوائنٹ ون بلین وہیں اگر نیٹ پروفیٹ مارجن کی بات کریں گے تو مائنس فورٹی سکس پوائنٹ سکس تری پرسنٹ ہے آپ ریٹنگ انکم کی بات کریں گے تو مائنس ون تھری فائی پوائنٹ فور ملین ایئر آن ایئر دیکھیں گے تو اس میں کافی ڈیکلینیشن دیکھنے کو ملے گا مائنس تھری فیفٹی ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پرسنٹ سے نیچے ہے وہیں اگر پوائنٹ آف ریوینیو دیکھیں گے تو ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ بلین ہے جو کی فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ سے ایئر آن ایئر گروت ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کمپنی کے لیے چارٹ کے اوپر لے گا ہوں گا اب یہاں سے میں آپ کو چارٹ سے دکھانے کی کوشش رہے گی آپ بہت اتھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے ایک دن کا چارٹ لگایا ہے ایک دن میں کوئی موو نہیں ہے چہاں پہ اوپن ہوا اسی جگہ سے کونسٹنٹلی ٹائم ایکسیس کے پیرلل چلتا ہے ٹائم ایکسیس سے کلائپس ہو کے ٹائم ایکسیس سے کہ اوپر ہی چلتا ہے ایک طریقے سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نو ہائی نو لو جو اوپن پرائس ہے اسی پر چلتا ہے اگر پانچ دن کا دیکھیں گے تو لاشٹ فائیو ڈیس سے اس میں آپ کو ڈیکریمنٹ دیکھنے کو ملے گا نیچے کی طرف اچھا وہی پہ اگر میں آپ کو پانچ دن کی نہ بات کروں اگر ہم ون منت کی بات کریں تو ون منت میں اس کا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ون منت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پہلے انکرمنٹ ہوا 25 فیب یعنی 25 فیوری سے یہ سٹاک جو ہے نیچے کی طرف ڈاؤن سائٹ میں موف کرنا شروع کر دیا تھا اس سے پہلے اس کی جرنی اوپر کی طرف چل لی تھی اور لوگ اس میں پروفٹ کما رہے تھے اور اس سمیں اس پوائنٹ پر اس کی جو پرائس ہے 3 روپے تھی جہاں 3 3 روپے تھی اس سمیں پر 3 روپیس اور وہاں سے ڈاؤن فال اس کا ہوتا ہے اور پھر ڈاؤن فال اس سے میں رکھ چکا ہے اور یہ اوپر سائٹ کے لیے موف کرنے کے لیے ریڈی لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 6 منت کا شٹوک لگا ہے 6 منت میں میں نے آپ کو دکھا رہا ہے 6 منت کا چارٹ ہم نے لگایا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی جب چارٹ میں اس طریقے کا پیٹن جب ہمیں کسی چارٹ میں دیکھتا ہے تو وہاں پہ ہمیں اپنا پیسہ لگا کے شارٹ ٹائم کے لیے پروفٹ بک کر لینا چاہیے نہ کہ اس طریقے کا گراف وہ اس میں کیونکہ اس طریقے کی گراف ڈیکریزنگ گراف بولے جاتے ہیں اور ڈیکریزنگ گراف میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو لاؤس بک کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا وہی اگر میں آپ کو ون ائیر کی بات کریں تو ون ائیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا پیٹرن ہے پہلے تھوڑا سا ڈیکریز ہوا لیکن یہاں سے صدار ہوتا ہے اور یہ اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اب میں آپ کو دکھانا جاؤں گا پانچ سال کا پانچ سال میں دیکھیں گے تو یہاں آپ کو کلیرلی سمجھ میں آئے گا یہ ایک سمیہ پہ سٹاک بیس روپے گیاز پر چلتے ٹریٹ کرتا تھا اور یہ چلتے 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 یہاں تک بیلنس ہوا پھر دیکھیں یہاں سے نیچے آیا ہے ایسا لگ رہا تھا یہ کلیپس کرے گا لیکن کلیپس ہونے سے بچا لیا آپ نے آپ کو تھوڑا سا اس نے اوپر کی طرف موب دیا اور آگے کا کوئی بھروسہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک موٹا موٹا پیٹرن دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ ریٹن پرسنٹیج میں نے آپ کو آلیڈی دکھا دیا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شورٹ ٹم کے لیے آپ یہاں گیم کھیل سکتے ہیں لیکن ٹرینڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کے ٹرینڈ میں آپ انٹری کر رہے ہیں جہاں دوستو یہ آپ کی انٹری بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے آپ کس جگہ پہ آپ انٹری کر رہے ہیں that is very very important کیونکہ وہ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے صحیح پوائنٹ پہ بائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اچھا رہی بات اب ان لوگوں کے لیے جو لوگ question کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں یہاں پہ بائی کروں کیا سیل کروں تو دوستو میری طرف سے recommendation یہی رہے گی کہ آپ یہاں پہ سمیہ دیکھ کر کے short time کے لیے game کھیل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو return percentage دکھائے ہیں تین مہینے کا چھے مہینے کا اور ایک سال کا اچھے return percentage دیئے ہیں اچھے نہیں handsome return percentage دیئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ کون کون لوگ یہاں پہ کتنے percent کتنے لوگوں کی share holding ہے وہ بھی میں نے explain کری تو آپ اپنے بیچار سے دماغ سے سوچ سمجھ کہ یہاں پہ short term کے لیے game کھیل سکتے ہیں ہمیں کوئی برائی نہیں ہے لیکن میں نے پھر آپ کو بتایا تھا پھر میں آپ بتا رہا ہوں کہ کس point پہ آپ entry کرتے ہیں that is very important وہ بہت جیدہ جلوری ہے رہی بات ان لوگوں کے لیے جو لوگ پہلے سے 3 روپیز یا 3 روپیز کے آس پس کی پوزیشن پہ بنا رکھے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں 65 پیسے کا جمپ ہے یعنی 50% جمپ کر کے اوپن ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے آپ کو یہاں پہ ریٹن پرسنٹیج نیچے دکھائے ہی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے ہینڈسم ریٹن پرسنٹیج ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی اپنے مند سے نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا کچھ اس سے پتا چلا اور آپ کو کچھ اگر پتا چلا تو آپ مجھے انکراج کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اپنے دوستوں میں اور چینل پر اگر آپ پہلی بڑھائیں تو پلیز اب اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس سے ہماری آنے والی اپ کمینگ جو ویڈیوز ہیں اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے کرے گی اور دوستوں ڈی میٹ سلاش ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے لیے آپ کو بھٹگنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ڈیسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہے لنک پہ کلک کر کے آپ سٹاک کے اندر آپ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت کم سے کم چارج کرتا ہے انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ دونوں کے لیے اوروں کے کمپیر میں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن ہیلپفول لگی ہوگی تو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگی اور بس ابھی کے لیے اتنا ہی میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں کچھ اور بتاتے گا ملوں گا تب تک ٹیک کیر تھانکیو